باتیں ہیں جلائے صاحب مجھے ایک بات بتائیں آہ سینکشنز ایمپوز ہوگی ریشیا پہ آہ ایک میٹنگ تھی پرائیم نسٹر عمران خان صاحب کی جو ایک گھنٹے کے لیے تقریباً سکیجول تھی تین گھنٹے تک جاری رہتی ہے اب سینکشنز جو ایمپوز ہوئی اس کو بھی طرح مدنظر رکھ لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ ہمارا ایک آہ ایک پائپ لائن میں ایک چیز تھی which was a gas pipeline کا ایشو جو تھا آہ وہ بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ فرم کراچی ٹو کسور آہ وہ بھی آہ سلسلہ جاری تھا کیا ابھی ہم سینکشنز لگنے کے بعد رشیا پہ سینکشنز لگنے کے بعد کیا وہ pipeline کا جو gas pipeline کا جو ہمارا ایک سلسلہ یا ایک باتچیت چل رہی تھی وہ مچیور ہوگی in the days to come is it possible جی رانا صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی اہم دورہ تھا آہ اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ رشیا بھی آہ بہت اس کو ان کو ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر کیے جائیں پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ اگر جو بیٹنگ تھی وہ کافی طویل تھی میٹنگ پرائم منسٹر کی اور رشین پریزیڈنٹ کی اور وہ تین گھنٹے تک جاری رہی تو وہ سمجھتا ہوں کہ ایک کافی خوش آئین بات ہے خوش آئین اس لیے بھی ہے کہ اس تمام کرائیسز کے باوجود اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ کا سارا کا سارا فوکس اس بائیلیٹرل ریلیشنز کو بہتر کرنے میں تھا اور اس بجے سے یہ اس میٹنگ کی طوالت چونسی ہے اس چیز کو ظاہر بھی کرتی ہے آپ نے بات کی سینکشنز کی تو سینکشنز تو امریکہ نے اناؤنس کر دی ہیں کل انہوں نے کچھ سینکشنز اناؤنس کی ہیں جس کے اوپر انہوں نے ایک تو وہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں اور دوسرا انہوں نے کچھ بینکنگ سیکٹرز پہ بھی انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں لیکن رانہ صاحب میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ جو سینکشنز لگائی ہیں اس میں یورپ کی جو میری انڈرسٹیننگ ہے ان کی اس کے بارے میں سوچ بلکل مختلف ہے یورپینز کے جو بہت ہی اہم ممالک ہیں جس کے اندر جرمنی بھی ہے اس کے اندر اٹلی بھی ہے اس کے اندر فرانس بھی ہے اور یہ بڑے ہی یورپین یونین کے بڑے ہی مضبوط ممالک میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے تو انٹریسٹ میں بالکل نہیں ہے کہ سینکشنز امپوز ہوں کیونکہ ان ممالک کی کافی زیادہ ڈیپینڈنس ہے رشیان گیس کے اوپر اور انرڈی سیکٹر کے اوپر تو وہ غالباً انہوں نے بھی اس چیز کے محسوس کیا ہوگا کہ یہ سینکشنز انیسیسری تھی اور دوسرا میں ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ یہ سینکشنز چونکہ یورپینز پورے دلی طور پر اس تمام تنازعہ کے حصہ نہیں ہے ابھی میں یوکرینین پریزیڈنٹ کی ابھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا سینین کے اوپر جس میں انہوں نے کہا کہ یورپین ممالک کوئی ساتھ نہیں دے رہے یوکرین کا اس کرائیسس کے اندر تو اس کا سٹیٹمنٹ کے پیچھے بھی یہ بیسیکلی اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ یورپین یونین کے اس تنازعہ کے بارے میں کچھ تھوڑے سے تحفظات بھی ہیں تو یہ اگر اس قسم کی سیٹویشن ہو تو یورپینز ایک بڑے سٹرونگ الائز ہیں ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ سینکشنز نہ لگے تو وہ سینکشنز اتنی زیادہ دیر پا بھی نہیں ہوں گی روس کے اوپر بہرال اگر آپ نے سینکشنز لگ بھی جاتی ہیں اور اگر دے تو ہمارے اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوتی بھی ہیں تو ایک تو نمبر بان جو معاہدے کو ایک عملی جامع پہنانے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے تو تک تک تو یہ سینکشنز ویسے بھی اٹھ جائیں گی اور اگر نہیں بھی اگر اٹھتی ہیں اگر زیادہ دیر تک رہتی ہیں تو اس صورت میں پاکستان اور روس کے درمیان دوسرے آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں جس کے اندر آپ وہ جو ہے اپنی ریسپیکٹیو کرنسی کے اندر اگر ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر وہ بینکنگ سسٹم میں کچھ قدغنے ہوں گی تو وہ کرنسی کو جن سے ہے روپی اور روبلز کے اندر بھی اس کے اندر آپ پیمنٹ جاری کی جا سکتی ہیں آفٹر آل دونوں ممالے کی یہ بھی خواہش ہے کہ دونوں کے تجارتی جو ہیں ان کے تعلقات ان کو بھی بہتر کیا جائے دفاعی تعلقات کو بھی بہتر کیا جائے اور ایک جو ہمارے ہاں روس اور پاکستان کے درمیان جو ہم اہنگی پائی جاتی ہے اور جو ہمارے خطے کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کے اوپر وہ بھی آپ کو بھی اندازہ ہے ہم سب کو بھی اندازہ ہے اور ایک کمپلیٹ کنورجنسز ہیں ان کی ہماری افغانستان کے اوپر ریجنل کے باقی اور ممالک کے درمیان تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ کوئی امپیکٹ ان سینکشنز کا نہیں ہوگا